نماز جمعہ کروڑوں ضرور مصطفہ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام تو حضرت نے بھی تعلیم نہیں کیا تھا اپنے جنازے کے ساتھ باقی وہ بھی جو کیا وہ بھی ان کا اپنا ذاتی عمل ہے تو یہ تو یہاں سب کانٹینٹ میں بعد میں شروع ہے تو جو چیز ایک چیز بعد میں شروع ہوئی ہے وہ دین کا حصہ کیسے ہے اور اس کے پر لوگوں کو پابند کرنا اور جو نہ پڑے اسے گستاخ رسول کہنا اور پھر اتنے مسکین ہیں آپ جب پوچھیں تو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی کو گستاخ نہیں کہا تو کس کو پھر کہہ رہے ہوتے ہو سلام کا منکر سلام نو نہیں مندے تو وہ پھر وہی بات کریں گے وہ ہمارا قانونی بیان نہیں ہے جذباتی بیان ہوتا ہے اب جب ہم نے یہ نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے ربیل اول اس کی جب میں نے انجین نہیں کی ہے تو کتنے مولوی طفے میں وہ کہتے ہیں یہ خامخواہ کہتے ہیں کہ ہم ملاد نہ بنانے والے کو گستاخ کہتے ہیں تو سر دنیا پاغل ہے یعنی آپ اس دنیا کے باشندے نہیں ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ ملاد نہ ملانے والے کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو تو خوشی نہیں ہے ملاد کی آپ اگر کسی مسلمان کو ان کے مروجہ ملاد نہ منانے کے اوپر یہ کہہ دیں نا کہ میں یہ والا اس طرح نہیں کرتا تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں رسول اللہ کی خوشی نہیں ہوئی جب آپ کسی مسلمان کو یہ کہیں کہ تمہیں خوشی نہیں نبی علیہ السلام کی پدائش کی تو اس کا مطلب کیا ہے جس کو رسول اللہ کی پدائش کی خوشی نہ ہو گسا کے رسول نہیں ہو تو کافر ہے تو انٹریکٹ لیا وہ کافر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں پھر جب آپ پوچھے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ یار مارے جائے لوگ کہہ دیتے ہیں جس لئے میں نے ان کی انجنر نہیں کی کہ یار یہ آپ لوگ نے کتنی کہانی کرائی ہے کہ جیو بغلوں میں بت راکھ کے آتے تھے رفلیج دہن ہوتا تھا آپ مولیوں کے لئے پارے ہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا یہ تو وام کہتی ہے اچھا وہ وام کو میں نے کہا تھا کہ تم یہ کہو ہائے 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 اے ہے گالرس علی سے جیسے وہ تارجمی صاحب نے کہا نا ان کا وہ کلیریفکیشن بڑی مصوم سی شکل پناہ گئے سامنے بندہ بیٹھا وہ ہے مولانا تاریخ صاحب آپ کے بارے ہیں وہ جو پورا ہے نا سنے آپ نے علماء کو جرسیم کہا ہے تو تارجمی صاحب نے کہا میں نے علماء کو جرسیم نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ جو انڈیا پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہ وہاں سے جرسیم یورپ اور امریکہ میں بھی لے آتے ہیں فرقہ واریت کے اور یہاں پہ بھی مسجدوں پہ لڑ رہے ہیں لڑتے ہیں وہاں پہ بریلوی دیوبندی مسجدوں کے پر میں نے علماء کو جرسیم نہیں کہا تو جب میری تارجمی صاحب سے ملک آتا تو یہ میں نے کہا سر آپ کو پتہ نہیں آپ نے سبھی خطرناک بات کی ہے وہ آگے کو بولا ہی بیٹھا ہوا تھا وہ آگے پوچھتا کہ آپ نے یہ تو کہا ہے جرسیم وہاں سے لے کے آتے ہیں تو وہ جرسیم جو لے کے آتے ہیں وہ کسی یعنی میڈیکل سٹور سے خرید کے لاتے ہیں یا کوئی ملے میں کوئی یعنی کوئی باولا کتا پھر رہا تھا اس کو آل لگانے سے جرسیم لے کے آتے ہیں وہ وہ جرسیم آتے کہاں سے ہیں یا وہ کسی کھلاری کو ٹچ کرنے سے آتے ہیں وہ اسی کو ٹچ کرنے سے آتے ہیں نا جس کے پیچھے کھڑے ہوگے آپ نماز پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ اس کو چندہ بھی دیتے ہیں پھر بھی اس کی آپ جھڑکیں بھی کھاتے ہیں پھر سوالوں کے جواب بھی نہیں وہ آپ کے دیتا تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ کہنا چاہیئے تھا میں نے علماء کو جرسیم نہیں کہا علماء کو جرسیم پیدا کرنے والی مشین کہا ہے یہ کہے پوری گل کرو اللہ لے ہو تو اس تارج ویسا بڑا مسکر آئے تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ دیکھا آپ کا کلیپ میں نے جو آٹھ کلیریفکیشن پر میں نے بھی انجینری کی ہے آپ دیکھیں یوٹیوب پہ کلیپ سار یہ کمال کلیپ ہے مولانا تاریخ جمیز صاحب کی کلیریفکیشن انجینئر محمد علی مرزا ان کی ایک کلیریفکیشن کینا جو انجینری میں نے کی ہے نا تو وہ ان کے سٹوڈنٹس بھی وہاں بیٹھے ہوئے تو وہ بڑے محضوظ ہو رہے تھے کہ جی وہ بڑی زبردست کی ہے تو یہ وہی والا معاملہ ہے اس کیس میں بھی اس کا جو آپ دے دیں کہ نمازیں اثر کے بعد جو محفلیں کروانا درود اسلام کی نمازیں اثر کے بعد جو محفلیں کروائی جاتی ہیں درود اسلام کی یہ ایک اجتماعی انہوں نے عمل شروع کیا ہوا ہے اس حوالے سے اور اس کو بلکہ ہمارے جیلم شہر میں تو بقیدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں درود اسلام کے پونٹ اپ یو سے جو اس طریقے سے وہ کر رہی ہوتی ہیں یہ یعنی ایک دین کے اندر ایک اجتماعی ذکر کے طور پر ایک نئی چیزی داخل کیوئی ہے لہذا ہم اس کے بارے میں تو یہی کہیں گے کہ یہ خلاف سنت ہے ویسے دروشی پڑھیں یہ ضرور پڑھیں ہم تو کہتے ہیں کہ جمعہ دن کسرت کے ساتھ دروشی پڑھنا چاہیے ابودود محدیث ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے یوم مشہود ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے فوت ہوئے قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی تم جمعہ کے دن مجھ پہ کسرت کرو درود کی تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا ایک صحابی نے ارز کیا جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی پھر بھی آپ پہ درود ہوگا شکر ہے یاہر پاکستان نیزی ہے اور نے کہا تھا 295 سی تیرے تھے کٹی جواب سے تو انہوں باہت جائیں گے تو آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے نبیوں کے لیے حرام کیا ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا تو جمعیل دن ویسے درود آپ پڑھیں جدہ ہم برزی پڑھیں ہم تو جمعیل دن کسرت کے ساتھ درود شیف کا اتمام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوگا